پاکستان میں موجود دس بڑی اور طاقتور ذاتیں یعنی قومیں اس قوم کے لوگ سب سے زیادہ طاقتور اور باثر ہیں جانئے اپنی قوم کے بارے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا اور ایشیا کا دوسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ سے زیادہ ہے جس میں مختلف قسم کے قبیلوں اور ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان میں موجود چند بڑی اور نامبر قوموں اور ان کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق اور معلومات بتانے جا رہے ہیں لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے سادہ زبان میں مانی کسی قبیلے کے بزرگ یا اسلامک سکولر کے ہیں پاکستان میں موجود شیخ برادری کا تعلق ان تجارتی خاندانوں سے ظاہر ہوتا ہے جو ترکی ایران اور سعودیہ سے تجارت کی غرصیں ایشیا میں داخل ہوئے تھے اسی وجہ سے آج بھی اکثریت شیخ برادری کے افراد کاروباری یا تجارتی سرگرمیوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں معاشی لحاظ سے شیخ لوگ کافی مضبوط ہوتے ہیں یہ اپنی ذات اور خاندان میں ہی شادی کرنا پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا منفی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ رقم کو بہت سنبھال کر رکھتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے شیخ بہن بھائیوں کو پیار سے کنجوس بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید کا تعلق بھی اسی برادری سے ہے گجر برادری دوستو گجر قبیلہ پاکستان کا اہم اور تاریخی قبیلہ مانا جاتا ہے گجر کم پاکستان اور اڈیا کے علاوہ افغانستان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے پاکستان میں موجود گجر برادری زیادہ تر ذریعی کمیونٹی سے منسلک ہے یہ لوگ گائے بھین سے پالتے ہیں اور ان کا دودھ فروخت کرتے ہیں اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ گجر برادری ثقافت کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں بھی کافی مضبوط جڑے رکھتی ہے گجر برادری کے افراد کھانے پینے کے بہت شوکین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ کافی صحت مند نظر آتے ہیں راجپود برادری راجپود کا لفظی مطلب بادشاہ کا بیٹا ہے راجپود خاندان کی جڑے ہندوستان کے بادشاہوں سے جا کر ملتی ہیں اسی وجہ سے پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ راجپود پائے جاتے ہیں پاکستان میں موجود راجپود خاندانوں کے لوگ اپنے آباؤ اجداد کا تعلق ہندوستان کے ایک قدیم اور جنگجو شاہی خاندان سے بتاتے ہیں جس کی بنیاد انڈیا کی سٹیٹ راجستان سے تھی راجپود بہادر اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں یہ اسکری طور پر حکمت امریکہ مظاہرہ بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو دنیا کا خطرناک اور چالاک ترین قبیلہ بھی مانا جاتا ہے راجپود کاسٹ کی سب کاسٹ میں رانہ چوہان اور بھٹی بھی شامل ہیں پاکستان کے نامر کرکٹر رمیز راجہ کا تعلق بھی راجپود فیملی سے ہے آرائین برادری اب ہم جس قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس قوم کا نام آرائین ہے دوستو آرائین قوم کا شمار بھی پاکستان کی بڑی قوموں میں کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے آرائین بھی زیادہ تر زراد کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں پاکستان کے کئی بڑے بڑے زمیندار بھی زیادہ تر اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ آرائین اور راجپود کی تاریخ کافی ملتی جلتی ہے جس کی وجہ سے آرائین خاندان کی جڑے بھی ہندوستان سے ہی نکلتی ہیں آرائین قوم کے بھی مین سب ٹائٹل میں چودری، میاں، ملک اور بھٹو فیملی شمار کی جاتی ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل زیاؤلک کا تعلق بھی آرائین برادری سے تھا خان برادری پشتون قبیلے سے تعلق رکھنے والی یہ ذات پاکستان کی اہم ترین ذات ہے پاکستان میں موجود اس ذات کو دنیا کی بہادر ترین ذات مانا جاتا ہے پاکستان کے علاوہ انڈیا اور افغانستان میں بھی خان ذات بہت زیادہ پائی جاتی ہے خان لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر بھی یہ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں اسی وجہ سے دنیا پوری اس نام سے ڈرتی ہے پاکستان کے کئی نامر سیاستدان اور دوسری مشہور شخصیات کے علاوہ سابقہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے تعلق بھی اسی ذات سے ہے بٹ برادری وادی کشمیر میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کو بٹ کہہ کر پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ صوبہ پنجاب میں بھی یہ قوم بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے عام طور پر بٹ فیملی غرور پسند ہوتی ہے جسمانی طور پر بٹ لوگ بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں یہ لوگ بھی کھانے پینے سے خوب لگاؤ رکھتے ہیں اس ذات کے سب ٹائٹل میں ڈار میر ملک اور خواجہ لوگ شامل ہیں پاکستان کے مشہور ٹی وی سٹار اسامہ بٹ اور منیر بٹ کا تعلق بھی بٹ فیملی سے ہے جٹ برادری ناظرین جٹ فیملی کے لوگ شمالی پاکستان میں روایتی طور پر زرائی برادری سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں جٹ قوم کو بہادر اور وفادار کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ قوم زیادہ تر دہاتی علاقوں میں پائی جاتی ہے اس قوم کے زیادہ تر افراد کسی بھی بات پر بحث و مباسہ کرنے میں بہت زیادہ شوکر رکھتے ہیں اور اس کے ساست ہر وقت لڑائی جھگڑے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جٹ برادری کے لوگ دل کے بھی بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں جس کے وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنے کے فوراں بعد ہی صلاح کر لیتے ہیں معزیز خواتینوں حضرات پاکستان کے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کا تعلق بھی جٹ برادری سے ہے جٹ فیملی کے مین ٹائٹلز میں باجوا چیما اور چٹھا سر فہرست ہیں مغل برادری پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مغل قوم بھی پائی جاتی ہے جن کا تعلق برسغیر پاکو ہند کے مغلیہ خاندان سے جوڑا جاتا ہے مغل سلطنت کے زوال کے بعد زیادہ تر مغل قوم سے تعلق رکھنے والے بھارت اور پاکستان میں جا بسے اور یہ لوگ اپنی تمام زمین جائداد اور دولت پیچھے ہی چھوڑائے فن تعمیر سے محبت رکھنے والے مغلیہ خاندان کے یہی لوگ آج ہمیں مستری لوہار اور ترخان کی صورت میں نظر آتے ہیں پاکستان میں موجود قریشی لوگوں کا تعلق عرب کے معزیز قبیلہ ایک قریش سے جوڑا جاتا ہے قریشی قوم پاکستان کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی قوم ہے پاکستان میں قریشی زیادہ تر سندھ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ زیادہ تر سندھ میں آئے اور وہاں کی مقامی عورتوں سے شادی کر کے آباد ہو گئے پاکستان کے مشہور سیاستدان شاہ محمود قریشی کا تعلق بھی اسی برادری سے ہے سید قوم کا سلسلہ ایک طرف سے حضرت علی المرتضہ اور دوسری طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اسی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا کے باقی اسلامی ممالک میں بھی سید قوم کو نہایت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں سید قوم کو باقی تمام قوموں میں سب سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے جورت و بہادری اور دلیری میں یہ قوم اپنی مثال آپ رکھتی ہے پرانے وقتوں میں سید برادری کے افراد بچوں کو درسے قرآن دینے اور مساجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے لیکن آج کی جدید دور میں پاکستان میں سید برادری کی بہت بڑی تعداد ملک کے عالی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ جات میں عالی افسران کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے سابق صدر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسی مونیر سابق وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سابق صدر پاکستان ممنون حسین اور ڈوکٹر عارف علوی بھی سید برادری سے تعلق رکھتے ہیں سید قوم پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ اور دوسرے نمبر پر پنجاب اور بلوچستان میں پائی جاتی ہے سابقہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی کابینہ میں بھی زیادہ تر وزراء کا تعلق سید برادری سے تھا تو ناظرین یہ تھیں پاکستان میں موجود دس بڑی ذاتیں یا قومیں آپ لوگوں کا تعلق کس برادری سے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیسبوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں